السلام علیکم امید کرتے ہوں آپ سارے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے اور یوں نو عید آرہی ہے تو آج کی ویڈیو ہے وہ عید میک اپ لوگ ہے کہ کس طرح سے آپ عید میں میک اپ کر سکتے ہیں باہر بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ جو ہے وہ اچھے لگ سکتے ہیں اتنی زیادہ گرمی میں سو ویڈیو سٹارٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے بتا دوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں لائک کرنا مت بھولیں شیئر کرنا مت بھولیں وی� لینک ڈسکرپشن باکس میں مینشن ہے سو جناب ابھی شروع کرتے ہیں ویڈیو کو سب سے پہلے آپ لوگوں نے لے لینا ہے ایک آئیس کیوب جو کہ میں آف کیمرہ کر چکی ہوں اپلے فیس پہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے آئیس کیوب کو اپنے پورے فیس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو کیوں سے کہتے ہیں ٹیپ کر لینا ہے تاکہ آپ کا جو پسینہ ہے وہ زرہ کنٹرول ہو جائے کیونکہ گرمی بہت زیادہ اور اتنی گرمی میں کچن میں آپ کام کریں گے تو ملٹ ہو جانا سارا کا سارا میک اپ سو سب سے پہلے آپ نے آئیس کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگ کوئی بھی موسٹرائزر اگر سکن ڈرائی ہے تو موسٹرائزر یوز کریں اور اگر ڈرائی نہیں ہے تو پلیس مت ڈیوز کریں ٹھیک ہو گیا تو جناب یہاں میں نے نیویا کا موسٹرائزر اپنے فیس پہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو کر لیا ہے بلینڈ اور اس کے بعد جو ہے میں یوز کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس میک اپ لوگ کے لیے چار چیزیں جو ہم آپ کو شو کراؤں گی جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے بیس پھر ایک ہائی لائٹر لپسٹک اینڈ مسکارا بیسکلی یہ میک اپ لوگ میں انہیں چار پروڈکٹ سے کرنے جا رہی ہے تو میں جو ہے وہ بلکل بھول گی تھی ریکارڈ کرنا مجھے لگا ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے بٹ وہ نہیں ہو رہی تھی انفرچنیٹلی تو میں نے پرائمر لگا لیا تھا تو پرائمر لگانے کے بعد جو ہے اب ہم فاؤنڈیشن اپلائے کریں گے کوئی بھی فاؤنڈیشن اپنی سکن ٹون کے حساب سے آپ لے لیں میں رکمنٹ کروں گے آپ کو کہ آپ میبلین کا یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہودا بیوٹی کا اور میں یہاں پر جے ڈاٹ کا فاؤنڈیشن جو نمبر ہے میرا وہ ہنڈرڈ ہے میں وہ یوز کر رہی ہوں شیئر ہنڈرڈ تو اس کو اپنے بہت اچھے طریقے سے نیک پہ اپنی فیس پہ اپنی آئیس پہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے کینسلر یوز نہیں کرنا ہوتا بعد میں تو اسی لئے میں فاؤنڈیشن کو ہی بہت اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس پہ اس منیسو کا یہ برش ہے جو کہ بہت 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 زبردارس برش ہے ٹھیک ہے اس سے میں بہت اچھے طریقے سے سارا کا سارا فاؤنڈیشن بلینڈ کرنے جا رہی ہوں سو جی فاؤنڈیشن جو ہے وہ آلماسٹ بلینڈ ہو چکا ہے اس کو میں آئیس کے انڈر آئیس پہ یعنی کے آئیس کے اوپر یعنی کے آئیلیٹس پہ اور اس کے لئے آپ نے فور ہیڈ پہ بہت ہی زبردست طریقے سے اور آرام آرام سے بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ خریص نارے فاؤنڈیشن میں بہت ہی فلاولیس لوک ہے ٹھیک ہے کیونکہ جتنا اچھا بلینڈنگ ہوگی فاؤنڈیشن کی وہ اتنا ہی سٹل لوک آپ کو ملے گا اور بلکل بھی میں تو بہت زیادہ فاؤنڈیشن تو لگانا ہی نہیں ہے نا بس تھوڑا سا تھوڑا سا جتنا میں نے لگایا اتنا ہی لگا لیجئے گا ٹھیک ہو گیا تو جی بلینڈ کرنا ہے آپ نے بہت 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 زیادہ اچھے طریقے سے بلینڈنگ میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے باہر باہر کر رہے ہیں تک کہ کوئی کریس نہ رہے کیونکہ گھرمی ہے نا تو گھرمی میں فاؤنڈیشن جا ہے وہ بہت موشکل سے سٹے کرتا ہے تو ہم نے پوری کوشش کرنے ہی کہ ہم اپنے فاؤنڈیشن کو سٹے کریں اور وہ بلکل بھی بلیک نہ ہو تو اس کے زیادہ فاؤنڈیشن پہ لگانا ہی نہیں ہے اور لگائیں گے تو اس کو بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے نا ایم ڈیوزنگ لپسٹک فور می آئیز کیونکہ کوئی آشیادو پیلٹ نہیں یوز کرنا کوئی ہم نے پاورڈر شیڈز نہیں یوز کرنا ہے تو میں ہاں پر تھوڑا سا کریمی کرنے کے لیے لپسٹک یوز کر رہی ہوں کیونکہ لپسٹک ہم سبی کے پاس ہوتی ہے اور یہ کوئی مطلب سائنس نہیں ہے لپسٹک یوز کرنا ٹھیک ہے کوئی بھی کلر لے لو اچھا سا پیارا سا ٹھیک ہے میں ہاں پر میبلین یوز کر رہی ہوں میبلین کی لپسٹک ہے شیڈ م مجھے یاد نہیں ہے شیڈ بتاتیو تھوڑی دیر تک ٹھیک ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے میں پوری آئیلیٹ پہ بلینڈ کروں گے اپنی فنگر سے کوئی بلا شیوز نہیں کر رہی فنگر سے بلینڈ نہیں کر رہی ہوں تاکہ بہت ہی آرام سے اور نیچرل ہی ہو جائے ٹھیک ہو گیا تو اب جناب جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا ہے میں نے لپسٹک تو کر لیا ہے اب تھوڑا سا شمری لک لانے کے لیے تھوڑا سا پارٹی لک لانے کے لیے اید لک کرنے کے لیے میں نے کیا کیا اپنی فنگر پر تھوڑا سا ہائیلائٹر لے لیا ہے ہائیلائٹر آپ نے سلور بھی نہیں ہونا چاہیے گولڈ میں لے لو یا کوپر میں لے لو ٹھیک ہے میں نے کوپر کلر لیا ہے اور اس میں سے میں بہت تھوڑا سا اپنی فنگر پہ لگا کر اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی آئ لیٹس پر بلینڈ کر رہی ہوں ویل جناب دیکھا اپنے آئی شیدوز ہو گئے ہیں دن اور یہ اتنی جلدی صرف اس لئے ہیں کیونکہ میں نے اپنی فنگر سے بلینڈ کی تھی اور بلینڈنگ کا سب سے بہترین طریقہ آپ کی فنگر ہے اور اب ہم یوز کرنے جا رہے ہیں مسکارا اور مسکارا یہاں پر میں بہت ہی تھوڑا سا زیادہ کر کے اچھا سا کر کے اپلائی کروں گے تاکہ میری آئیس کی لک پروپر آجائے کیونکہ مسکارے سے ہی آئے گی لک میں یہاں پر فال سے یا فیک آئیلیشز اپلائی نہیں کرنے والی تو آپ نے مسکارا جو ہے وہ کوشش کریں واتر پروف لیں تاکہ جب آپ کو سویٹنگ ہو تو آپ کا مسکارا بہنا نہ شروع کر دے ٹھیک ہو گیا اب بھی دوسری آئے پر میں اپنا مسکارا بہت ری ڈیٹیل کے ساتھ اپلائی کروں گی تو آپ دیکھ لیجے گا کہ کیس طرح سے پہلے آپ نے سمپل اپنی جو لیشز ان کو لفٹ اپ کرنا ہے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے ساری لیشز پر مسکارا بہت اچھی طرح سے لگ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے جو اپنا آپ کا مسکارا مسکارا بریش جو ہے نا اس کو آپ نے اوپر رکھ کی اپنی آئیس کو نا مطلب لیشز کو اس کے اندر فول کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھو نقصان ہوتا ہے لیشز کا مسکارا لگانے سے میک اپ کرنے سے آپ کے پورے موں کا نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اب کیا کریں ہماری مجبوری ہمیں میک اپ کرنے ہے کیونکہ ہمیں میک اپ پسند ہے تو کوئی بات نہیں خیر ہے جہاں اتنا نقصان ہو رہا ہے دو تین بال اور گر جائیں گے اگر لیشز ہے تو میرا نہیں ہیال کی کوئی پرابلم ہے لیکن دیکھو اچھا تو لگے گا اٹلیس مطلب پورا دن سٹے کرے گا تو فٹ لگے گا اور سال میں صرف ایچ پہ ہم اتنا ڈیٹیل مسکارا جو ہے وہ اپلائے کرنے تو کوئی بات نہیں چلتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم لیں گے اپنا ہائی لائٹر اور اس کو بریش پر سے لگا گے بلکل آئیس کے جو کارنرز ہیں ان پر لگاؤں گی تاکہ مطلب پتہ چلے نا ہیت کا تھوڑا سا میک اپ لوگ آجو مطلب بہت ہیوی میک اپ نہ ہو لیکن تھوڑا سا تھوڑا سا نا تھوڑا گلائم ٹچ دینے کے لئے تو یہاں پر ہم اپلائے کر لیں کہ اپنی دونوں آئیس کی کارنر پر اور آئے میک اپ تقریباً ڈن ہو چکا ہے میرا اور اب بلاش دیکھو پھر گلتی ہوگی میں نے ریکارڈ ہی نہیں کیا جب میں نے بلاش اپلائی کیا تھا میں نے بیسکلی لپسٹک لگائی تھی اور اس کو ہلکا سا بلینڈ کر چکی تھی اور پھر مجھے یاد آیا کہ میری تو ویڈیو یہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ہلکری سا لگا لیے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کیا پلائے کیا کوئی پاوڈر بلاش نہیں کیا ٹھیک ہے ٹینٹ کر لو یوز جو میں نے ابھی بنانا سکھایا تھا پشلی ویڈیو میں کہ کس طرح سے ہومیڈ ٹینٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹینٹ بیسکلی لیکوڈ بلاش آن کو کہتا ہے جو کہ میں موسنی ویڈیوز میں اپلائی کر رہی ہوتی ہوں تو میں نے ابھی نیو بنایا تھا ٹینٹ لیکن یہاں پہ میں نے وہ نہیں اپلائی کیا لپسٹک کر لیا جن لوگوں کے پاس ٹینٹ نہیں ہے یا جنہوں نے ہومیڈ بھی نہیں بنایا وہ یہ لپسٹک یوز کر سکتا ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے نوز پہ اپنی چن پہ چیکس پہ میں نے تھوڑی تھوڑی سی ریڈ اور پنکیش سے لپسٹک تھی میرے پاس میڈورا کی اور وہ میں نے اپلائی کر لیا اور اب میں یوز کرنے والی ہوں ہائی لائٹر اور ہائی لائٹر بھی میں نے جو آئیس پہ اپلائی کیا تھا سیم وہی کوپر کلر میں نے بلکل تھوڑا سا اپنی فنگر پہ لے کے اس کو اپنے چیکس کے اوپر فنگر سے ہی بلینڈ کیا تو ہائی لائٹر چیکس پہ اپنے اسٹرہ سے اپلائی کرنا اور اس کے بعد اپنے نوز کی ٹاپ پر اپنے فور ہیڈ پر اپنے لپس کے اوپر اپنی چین کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ ہائی لائٹر بھی نہیں اپلائی کرنا اسے بہت زیادہ گلائم لک لگنا شروع ہوجاتا ہے لیکن اگر تھوڑا تھوڑا سا فنگر سے ہلکا سا بلینڈ کر لوگے تو اس سے نا زیادہ گلوئی گلوئی سا میک اپ لگے گا مطلب فیر فیر سی سکل لگے گی اور اچھا سا نیچرل گلو سا لگے گا فیس کے اوپر تو ہائی لائٹر تقریباً ڈن ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یوز کریں گے لپسٹک اور لپسٹک کے لیے میں لے رہی ہوں ہدا بیوٹی کی پینسل اور اس کا شیرڈ ہے یعنی کے نمبر ہے 306 ٹھیک ہے 306 شیرڈ جو ہے وہ میں اپنے لپس کے لیے لے رہی ہوں بہت ہی پیارا اور خوبصورت کلر ہے یہ ٹھیک ہے اس کو میں نے بہت ہی طریقے کے ساتھ اپنے پورے لپس کے اوپر جو وہ بلینڈ کر رہی ہو فنگر کے ساتھ اور فائنلی لوک تیار ہو چکی ہے تو میک اپ لوگ کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے میں تھوڑی سی جیولری پہنوں گی اس کے ساتھ تاکہ اچھا لگے اور بہت زیادہ جیولری نہیں پہنی بہت زیادہ ایکسیسرائز نہیں کرنا خود کو بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے منیمم جتنا رکھیں گے اتنے ہی زیادہ ڈیسنٹ لگیں گے تو ایک چین پہن رہی ہوں میں بہت ہی سمپل اور سادی سی اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے ایرنگز اپنے کانوں میں پہن لینے اور ایک دو رنگز پہن لینے یہاں تک مجھے لگ رہا تھا کہ سب چیزیں نورمل ہیں اور میری شرٹ بھی اچھی لگ رہی ہے میرا ہیئر سٹائل بھی اچھے لگ رہی ہے یہ بسیکلی ان کے لیے ہے جنہوں نے کچن میں نہیں جانا ٹھیک ہے اور جنہوں نے کچن میں جانا ان کے لیے میں بتاتیوں کیا کرنا ہے انہیں پہلے تو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے کیونکہ یہ جو ساری رکھ ہے یہ تو مطلب لڑکیوں کے لیے ہوگی ٹھیک ہے آپ کریں اپنے بالوں کو بلکل سلیک سا بنا لو کھول لو بشک سٹیٹ کر لو اور اگر بالوں کو کھولنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہو تو بالوں کا ایک چھوٹا سا سائٹ بن بنا لینا جو کہ میں ابھی تھوڑی دیرے تک بتاتیوں کیسے بنے گا ٹھیک ہے یہاں پر میں اپنے بالوں کو سکیور کر رہی ہوں پنس لگا کر تاکہ نکلے نہیں اور یہ ہیر سٹائل گرمیوں کے لیے بہتر ہوتا ہے آپ کے فرنٹ کے جو بال ہیں وہ پسینے سے سویٹنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بیسے ہر ٹیم جو ہے وہ گلے گلے رہتا ہے تو اس طرح کے ہیر سٹائل میں جو ہے وہ آپ ٹنشن فری ہو جائیں گے کیونکہ سامنے والے بال جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے سلیک سے آپ نے پیچھے گئے سکیور کیا ہے میں پنسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آپ نے چپکائے ہوئے ہیں تو وہ چپکے ہوئے لگ بھی رہے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے ڈریس چینج مجھے لگ رہا تھا کہ میں اس میں بھی اچھے لگ رہی ہوں تو میں تھوڑی سی تھوڑا سی کلپ بنا رہی تھی تو ابھی ڈریس چینج کروں گی اور اس کے بعد میں واپس آتی ہوں تو جی لک چینج ہو چکی ہے ڈریس چینج ہو چکا ہے اور اب میں آپ کو ہیئر سٹائل کا بھی بتا دیتی ہوں تھوڑی سی میں نے لپسٹک ڈاک کر لیا سوٹ کے ساتھ کیونکہ مجھے وہ لپسٹک اچھی نہیں لگ رہی تھی بہت زیادہ دل لگ رہی تھی تو یہاں پر میں نے پنے بالوں کو سیم جیسے سلیک کیے ہوئے تھے ویسی کر کے بلکل سائیڈ پہ ایک جوڑا بنا لیا جسے میں نے ڈریبڑ بینڈ سے سیکیور کر لیا پنچ بھی لگا سکتے ہیں اور فرنڈ سے وہ ایک دو بال نکال کر ان کو میں نے ٹویسٹ کر لیا یہ ہیئر سٹائل بلکل پرفیکٹ ہے اگر آپ کے چین میں جانا چاہتے ہیں آپ کا میک اپ بھی خراب نہیں ہونے والا اور آپ کے جو بال ہیں وہ بھی سیٹ رہیں گے اور آپ پر ہام سپکنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اید ہے اید پہ کھانے تو بننے اور ویسے بھی یہ بڑی اید ہے یعنی کہ بکرا اید ہے مدب یہ اید ہے ہی کام کی اس پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے لیکن اید ہے اس میں اپنے آپ کو نہیں بھولنا اپنی بھی تیاری کرنی ہے سب سے بہتر کہ لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور سب سے بڑھ کر دیکھیں کرونا ہے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں دعوتیں کریں جائیں لیکن احتیاط کے ساتھ تو بس ختم کرتے ہیں ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کریے گا اور بس اپنے دھیر سارا خیال رکھیں گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اید مبارک ایڈوانس میں آپ سب کو اللہ حافظ